پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کی سابق اہلیہ رحام خان نے تیسری شادی کر لی انہوں نے اپنے سوشل میڈیا کاؤنٹس پر اپنی تیسری شادی سے متعلق بتایا رحام خان کو شادی کے اعلان کے بعد سوشل میڈیا پر مبارک بات بھی دی جا رہی ہے رحام خان کی جانب سے ایک پوسٹ میں کہا گیا ہے کہ اپنے پیروکاروں اور خیرخواہوں کو یہ خوشخبری بتاتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے کہ میں نے مرزا بلال بیک کے ساتھ سادہ تقریب میں شادی کر لی ہے اپنے والدین کی غیر موجودگی میں اپنی نئی زندگی کا آغاز کر رہی ہوں لہٰذا آپ سب سے دعاوں اور نیک تمناوں کی درخواست کرنا چاہتی ہوں رحام خان نے مزید کہا کہ زندگی محبت اور افہام و تفہیم کے بارے میں ہے اور ایک بہت طویل تنہائی کی جدو جہد کے بعد بالآخر میں ایک ایسے شخص سے ملی جس نے مجھے اپنی ذہانہ سے متاثر کیا اور اپنی ایمانداری سے مجھے جیت لیا اگرچہ مرزا مجھ سے تیرہ سال چھوٹے ہیں لیکن وہ میری زندگی میں بہت قابل احترام ہیں ایک ایسا آدمی جس پر میں بھروسہ کر سکتی ہوں ایک ایسا آدمی جو میری تاریخ ترین گھڑی میں میرے آس پاس ہوگا ایک ایسا آدمی جس کے ساتھ میں خود کو محفوظ محسوس کرتی ہوں رہام خان نے مزید کہا کہ مجھے یقین ہے میرے ہمسفر کو بھی آپ بہت محبت دیں گے میں مرزا بلال بیک کے والدین کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی کہ انہوں نے اپنے خوبصورت خاندان میں میرا پرتا پاک استقبال کیا اور میرے بچوں کا ہمیشہ کی طرح تعاون کرنے پر شکریہ ادا کرنا چاہوں گی انہوں نے اپنے بیٹے کا وکیل ہونے کی ذمہ داریاں نبھانے پر خصوصی شکریہ ادا کیا خیال رہے کہ رہام خان نے پہلی شادی 1993 میں کی تھی جس سے ان کے دو بچے بھی ہیں رہام خان کی پہلی شادی 2005 میں ختم ہوئی تھی انہوں نے عمران خان سے 2015 میں دوسری شادی کی جو دس ماہ بعد ختم ہو گئی تھی جس سے انہوں نے پہلی شادی کی